الہاباد ہائی کورٹ نے گیانواپی مسجد پریسر میں اے ایس آئی کے سروے کو ہری جھنڈی دے دی کورٹ نے سروے پر روک کی مانگ والی انجمن انتظامیاں مسجد کمیٹی کی آجکہ کو خالج کر دیا حالانکہ مسلم پکش نے الہاباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چناؤتی دے دی یہ سمجھ یہ کہ ہندو پکش کی آج جیت ہو گئی بھلے ٹرائل باقی ہے اس کیس کا لیکن آج جیت تو ہو گئی پوری طرح سے آرڈر ہمارے پکش میں رہا کارن کی اے ایس آئی نے کلیر کر دیا ہے کہ ہم کسی اسٹرکچر کو نقصان نہیں پہنچانا ہے الہاباد ہائی کورٹ میں مسلم پکش کی یاچکہ خالج ہو گئی نیای ایلے نے پریسر کے اے اے ایس آئی سروے کو ہری چھنڈی دکھا دی ہائی کورٹ کے چیف ججس پرتنگ کر دیوکر کے سنگل بینچ نے یہ فیصلہ سنایا اور اس کے ساتھ ہی اے اے ایس آئی سروے کی بادہ ہٹ گئی فیصلہ آیا ہے وہ فیصلے میں جلا جج کے آدیس بارانسی کے جلا جج کے آدیس کو انہوں نے آدیس کو مان لیا ہے سہی ٹھار آیا ہے اور اپنے آدیس میں ہولڈ کیا ہے کہ جو پراتتوی بہاگ کے علوک کیواری جی دوارہ سپت پت دیا گیا ہے کہ بینہ ڈھاچے کو شتی پہنچا ہے سروی کروائی ہو سکتی ہے ریپورٹ ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پریابت ہے اور سروی کیا جائے اس کے بعد ہم لوگ آدیس کو جو ہے ہولوکن کر کے اور ڈی ایم اور پراتتوی بہاگ کو اس کی کامپنی کو لفظ کرائیں گے اور اس کے بعد ایک سنبھائی ندھائیت کر کے سروی کرائیں گے جید آباد آئی کوڈ نے ایک بہت مہت اپور فیصلہ دیا ہے اور پورے کیسے میل کا پتھر ثابت ہوگا اور جو ایسائی سروی کے مانی ڈیمانڈ تھی اس کو کوڈ نے سوکار کیا ہے اور مانا ہے کہ ایسائی سروی واسطہ میں جروری دیکھیں ہر آدمی جانتا آپ سب جان چکے ہیں ایک نہیں پچھاسوں ہندو چند ایسے ہیں جو آٹیفیکٹ ہے جو کہ چھیک چھیک کہہ رہے ہیں دیوالے کہہ رہی ہیں پسٹ میں دیوال کہہ رہی ہیں گمبت کے نیچے پرانے شکھارے وہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے مندر کے عوشے سے بہت خوش ہیں کہ فیصلہ ہم لوگ کے پکچھ میں آیا اور ہم لوگ کا پھر سے سروی شروع ہوگا جو ساکھ باہر نہیں آیا تھا اب وہ ساکھ بھی باہر آئے گا سننے میں آیا ہے کہ سروی ٹیم پہنچ گیا ہے اور آج ہی سے شروع ہوگا سننے میں آیا ہے ابھی ہم کنفرم نہیں بتا سکتے ہیں کہ آج سے شروع ہوگا کل سے شروع ہوگا لیکن ہم لوگ کو بہت بڑی جیت ملی ہے ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں مسلم پکش نے سروی سے دھانچے کو نقصان ہونے کی بات کہی تھی جس کے بعد ایس آئی نے ایک ایفیڈیویٹ داخل کر کہا تھا کہ سروی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ ایس آئی کی ایسی ایفیڈیویٹ کو آدھار بنا کر علاوہ آد ہائی کورٹ نے سروی پر لگا بریک ہٹا دی لیکن مسلم پکش اس کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گیا ایس آئی سروی کا جو جیجمنٹ آیا ہے جو ہماری ریٹ آنربول ہائی کورٹ نے کاریچ کی ہے اس کا پورا جیجمنٹ ابھی دیکھا نہیں کیا ہے لیکن جو بھی جیجمنٹ آیا ہے ہم اس کے خلاف آنربول سپریم کورٹ اس لپ میں جائیں گے جو ہماری ریلیف ہے جو جو لیگل رائٹ ہے بھی اویل کرنے کے لیے ہم اس کو اویل کریں گے یہ کورٹ کے ایک پرکریا ایک پرکریا ہے اس پرکریا کو پورا کریں گے تاکہ دنیا کے سامنے دکھا سکیں کہ صاحب ہم کورٹ گئے تھے کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے ثبوتوں کے آدھار پر فلاں کے آدھار پر اور پھر اس کو طلوا دیں گے جیسے بابری مسجد کو رام مندل بنا دیا کورٹ پر وشواس رہنا چاہیے چونکہ سمیدان کا ہی حصہ ہے کورٹ لیکن حالات یہ ہیں کہ کورٹ بھی سرکاروں کے قدموں میں چلے گے وہ بھی ان کی طرح سے جو وہ کہتے ہیں وہ فیصلہ سناتے ہیں علاوہ بات ہائی کورٹ کے فیصلے نے ہندو پکشوں کو خوشی دی تو بی جے پی بھی بلیوں اچھلنے لے گیان باپی کے بہانے پکشے بپکشی ٹولی آمنے سامنے آگئے جو پورا بشواس ہے کہ یہ ایس آئی کی سروے کے مادھیم سے سچائی باہر آئے گی اور گیان بیاپی کا جو بیواد ہے سری رام جن بھومی بیواد کی طرح اس کا بھی نڑے ہوگا نستارن ہوگا اور سیو بھکتوں کی جو منو بھاؤنا ہے منو کامنا ہے پکش کرنے سے کیا فائدہ جب کوٹ کا کوئی فیصلہ آئے گا کوئی بات آئے گی تو ابھی کو کوئی کوٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا اب انہوں نے دوبارہ اجازت دے دی ہے تو اب یہ وہ جانے کسی مسئلہت کے تہدی ایک اور اس میں وہ کیا چاہتے ہیں سانینیہ نیالے ثبوت کی آدھار پر چلتا ہے وہاں ثبوت سارے بدھے مان ہیں کسی بھی مسجد میں ترسول نہیں ہوتا کسی بھی مسجد میں کمل کا فول نہیں ہوتا کسی بھی مسجد میں مان لکشمی کی مورتی نہیں ہوتی وہاں سارے ثبوت ہیں اور ہمیں ماننیہ نیالے پر ہمیں امید ہے سارے پر ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے منائے ہوئے نائنٹی نائنٹی ون فیس و ورشیپ ویک کے خلاف ہے اس کے سپیرٹ اور ابجیکٹیو کے خلاف ہے اور اس کا سپیرٹ اور ابجیکٹیو یہ تھا کہ شباہ باب نے مسجد چھوڑ کر جتنے سمودائے کے ریلیجس پلیسیز سے ان کا جو کاتو یہ اسٹیٹس کو برخار رہے گا اب جب اس طرح کا آرڈر آتا ہے تو پھر نائنٹی ون آگ کیا ہو گیا نائنٹی ون آگ کیا ڈیڈ لیٹر بن گیا گیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جب کچھ سنوائی کرے گا تو ہم انتظار کریں گے سپریم کورٹ کیا ہے مگر حل آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پسا لگتا ہے کہ انہوں نے نائنٹی ون فیس و ورشیپ راک کی خلاف فیصلہ دیا 21 جولائی کو مسلم پکش نے گیان باپی کا سروے کرائی جانے کے زلہ عدالت کے فیصلے کے خلاف مسلم پکش نے ہائی کورٹ میں یاچکہ داکھل کی تھی ہندو پکش کا کہنا ہے کہ ویوادت جگہ پہلے مندر تھا اورنگزیب نے مندر توڑ کر مسجد بنوائی تھی ویوادت پریسار میں آج بھی ہندو دھرم کے پرتیق چننے موجود ہیں اشوک تیواری پریاغ راج نیوز 24